سابق صوبائی وزیر چودری اقبال گجر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں ہے عمران خان کی پولیسیوں سے عوام آجز آگئے اسی بارے میں بات کرتے ہیں عبد الرحمن سے عبد الرحمن بتائیے گا اقبال گجر کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا بلکل امرزت موجود ہے سابق صوبائی وزیر چودری اقبال گجر اور اس حوالے سے مسلمی قنون کے اہم ترین رہنما بھی ہیں ان سے ہم جانتے ہیں سیاسی صورتحال جو ملک میں اور سپیشلی جو پنجاب کی سیاست میں درپیش ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیا خطرات لاحق ہونے جا رہے ہیں اور اسی حوالے سے پی ایم ایلین کی کیا حکمت عملی ہے چھوٹ سب اگاہ کیجئے گا کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایلین حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتی جا رہی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جی کوئی بھی جماعت جو ہے اس وقت سیاسی جماعت وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو کوئی دیسٹیبلائزن ہی کرنا چاہتی ہے سب ہی کی خواہش ہے کہ جی چلیں اور دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں ہمارے قائدے پاکستان قائدے جمہوریت میاں نواز شریف جو ہے وہ اس طرح کی ارکتیں کرتے بھی نہیں ہیں ان کا خیال ہے کہ جی چلیں اور پتہ لگے لوگوں کو کہ فرق کیا ہے نونلی کی حکومت میں اور ان کی حکومت میں تو یہ کچھ کر کے دکھائیں تو ان کے لیے کوئی بھی برا نہیں سوچ رہا لیکن آپ نے پوچھا کہ خطرہ ہے ان کو کن سے ان کو نہ تو قائدے محترم میاں نواز شریف سے خطرہ ہے نہ پیپیز پارٹی سے خطرہ ہے ان کو خطرہ اپنے سے ہے انہوں نے اپنے زور سے خود ہی کرنا ہے کیونکہ ان کی جو نظر آرہی ہے نا چال رفتار وہ مناسب نہیں ہے نہ تو کوئی ہومورک کرتے ہیں نہ کوئی ٹیم ورک ہے اور نہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر نہ ہی کوئی ایکسپیرینس ہے ان کو تو بالکل جسے کہتے ہیں نا بے تکہ سا پروگرام سارا چلا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے دو مہینوں میں لوگ جو ہیں وہ تنگ پڑ گئے ہیں اور ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے جو ابھی زمنی انتخابات میں ہوا ہے آگے آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ان سے ایک معاملہ چل نہیں رہے اگر یہ کوئی ہومورک کریں محنت کریں پاکستان کی ایکانومی کو ٹھیک کریں پاکستان میں ڈیویلمنٹ کروائیں پاکستان کو اقوام عالم میں جینے کے قابل بنائیں تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں کوئی ان کو گرانا نہیں چاہتا ہے لیکن اپنی کرتوطوں سے خود گریں تو پھر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ بتائیے گا یہاں پر عام انتخابات سے پہلے میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اب میاں محمد شباز شریف کی گرفتاری زمین انتخابات سے پہلے ہوئی ہے کوئی مزید بھی گرفتاریاں متوقع ہیں کچھ بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہے ان کو پروگرام اپنے کا پتہ ہوئے انہوں کیا کرنا لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں گرفتاریاں کر لیں جیلوں میں مند کر لیں جو بھی کرنا ہے کر لیں لوگوں کے دلوں کے اندر سے جو میاں نواز شیف کی محبت ہے اس کو نکال لی سکتے جو ہماری پارڈی کا ووٹر ہے وہ سی سپلی دیوار کی طرح جماعت کے ساتھ کھڑا ہے اور جماعت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا رہے گا اور یہ ہی کمائی ہے میں سمیت ہوں کسی سیاستان کی اس کے ووڈرز کے ساتھ کھڑے ہو تو مسلم لیگ نون کب تک احتجاجی سیاست کرے گی جب تک یہ رائے راست پر نہیں آئیں گے تو اتجاج تو کرنا پڑے گا رائے راستے آ جائیں گے تو ہمیں ان کے خلاف اتجاج کرنے کی کو ضرورت نہیں ہے بلکل اس آلے سے یہاں پر جوڑی ایک بالگوجر کا کہنا ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریکی انصاف کو کسی اور جماعت سے نہیں بلکہ ان کے اپنی جو حرکتوں کی وجہ سے ہی خطرہ ہے اور عوام کی بڑی اتداد ان کے خلاف ہو چکی ہے بہت شکریہ عبد الرحمن